میرے معزز اور محترم بھائیو کون سے پھر اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور مجھے نجات مل جائے گی اس سے پہلے یہ سمجھئے ایک وقت آنے والا ہے اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا اتنا بڑا ترازو اتنا بڑا ترازو لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتھن ساتو آسمان اور ساتو زمینیں اگر ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دیے جائیں گی تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں اتنا بڑا ترازو لیکن کون سے عمال ہیں کہ پلڑا بھرے گا سب سے پہلے عمل التوحید کلمت التوحید لا الہ الا اللہ جس توحید کے لئے اللہ حضور جلال نے انبیاء کو بھیجا جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات نہ آخرت میں نجات جس توحید کو عام کرنے کے لئے انبیاء کو مبعوث کیا قیامت کا دن ہوگا لمبی حدیث ہے ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی سوچے گے مارا گیا اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے اللہ وہ کون سی نیکی ہے فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا کیا لے کے آئے گا ایک بطاقہ ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا اس میں لکھا کیا ہوگا لا الہ الا اللہ اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اس کی تقاضم کو پورا کیا وہ پھر سوچے گا اتنے گناہوں کی امبار اور لا الہ الا اللہ تحید کا کلمہ اس کا موازنہ کیسے کریں گے فَطُوبَعُوا الْبِطَاقَحْ فِي كِفَّةِ وَطُوبَعُوا السِّجِلَّاتِ فِي كِفَّةِ سارے برائیوں کے ریجسٹر ایک پلڑے میں جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے وہ ریجسٹر اٹھ جائیں گے فَطَعْشَتِ السِّجِلَّاتِ فَلَا يَسْقُلْ مَعَسْمِ اللَّهِ شَيْهِ اس کے اس کارڈ کی وجہ سے ہی اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گا دوسرا عمل جو بہت چھوٹا ہے لیکن میرے نام اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا حدیث کو پھر دوبارہ یاد کیجئے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں پلڑے میں رکھی جائیں تو پلڑا بھرے گا نہیں صحیح مسلم کے روایت ہے جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو کے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے خوش ہو کے کہہ دیتا ہے الحمدللہ لا تیری ہی تعریف ہے میں تو اس لائق بھی نہیں تھا جو تُو نے عطا کر رکھا ہے الحمدللہ تملع المیزان جو الحمدللہ کہتا ہے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اللہ صلی جلال نیکیوں سے بھار دیں گے الحمدللہ تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا قلڑا بھاری ہو جائے گا کلمتانی حبیبتانی الیل الرحمن خفیفتانی علی اللیسان سقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دو کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے کون سے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم قصد سے پڑا کرے ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں من قال سبحان اللہ و بحمده میں اتمر خطت عنہ خطایا و ان كانت مثل زبد البحر جو شخص سو مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمده بس سو مرتبہ کہہ دے اللہ حضر الجلال سمندر کی جھاک جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں چوتھ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیئن فی المیزان الخلق الحسن حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری عمل ہوگا جو انسان کے نام اعمال میں سب سے وزنی ہوگا حسنی اخلاق سے مراد نرم گفتگو اچھی گفتگو عدل و انصاف کی گفتگو بلکہ تین لحظوں پہ غور کیجئے طلب الحلال اجتناب المحارب اخلاق یہ ہے حلال کی تلاش کرو حرام سے بچ جاؤ اور گھر والوں پہ وسعت کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا ان من احبکم علیہ واقرب منی مجلسا یوم القیام احسنكم اخلاق سبس پیارا بوہوگا سبس قریب میری بوہوگا قیامت کدن جس اخلاق شاہے پہ شو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن لخمس ما اسقل هن فی المیزان لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر بہت بڑی کامیابی بہت بڑی کامیابی اس کے لئے جس کے اندر پانچ چیزیں آ گئیں اور اتنے بھاری عمل ہیں یہ اللہ قیامت کے دن میزان میں کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں اللہ کے رسول نے وہ پانچ چیزیں کم سی ہیں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر چار چیزیں اور پانچ بھی والولد الصالح یتوف للمر المسلم فیحتسب جس کا نیک بیٹا خوت ہو جائے اور عجر کی امید پر وہ سبر کرتا ہے اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور یہ جنت میں چلا جائے چھتا عمل جو شخص صرف اتنا کہہ دیتا ہے اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات دعا کیا کریں اپنے لیے بھی مومن بھائیوں کے لیے بھی مومنہ عورتوں کے لیے بھی ساتھ معمل جس کو آج مسلمانوں نے رواج بنا لیا حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کوئی فوت ہو جائے کیوں جنازے میں جانا ہے نان گیا تو نراز ہو جائے گا کوئی نیکی نہیں میں اگر وہاں اپیر نہ ہوا تو لوگ کہیں گے کیا وہ نہیں آیا نہیں میرے بھائی نیت کو خالص کرو اس نیت سے جنازہ پڑھنے جاؤ اللہ کی رسول کے فرمان کو سوچو حدیث کی الفاظ ہیں جو جنازہ پڑتا ہے احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں قیامت کو آ جائیں گے کوئی بتا سکتا ہے کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے اور جو دفنا کی آتا ہے اللہ حضور جلال اسے دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں آتا کرتے ہیں اس نیت جنازہ پڑھنے کے نیت کر جائے کرو کہ اللہ میں صرف تیری رضا کریے جا رہا ہوں مجھے عجر چاہیے مجھے سواب چاہیے اللہ تیری رضا چاہیے لوگوں کے رضا نہیں چاہیے آٹھوں عمل جو آپ بہت چھوٹا عمل ہے لیکن آپ کے نام عمال میں بہت بھاری نیکی بنے گی جو شخص خجور کے برابر صدقہ کرتا ہے کوئی بھائی بتائے گا کہ ایک خجور کتنے کی آتی ہے کیوں جی ایک خجور اگر خرید نہیں تو تو کتنے کی آئے گی نصف ریال چلو شاید کوئی اچھی پیکنگ میں ہو اور اجوال عالیہ ہو تو ہو سکتا کہ ریال کی بھی ہو ایک ریال کی کیا قیمت ہے جو خجور کے برابر صدقہ کرتا ہے بس اوقات جب میں صدقہ کرتا ہوں آپ صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم نے انولپ میں ڈال کے دیا ہم نے کسی کے ہاتھ میں دیا ہم نے کسی کپڑے میں ڈالا کسی غلے میں ڈالا لیکن یہ جاتا کہاں ہے اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے قیامت کا دن ہوگا ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا یا رب ما اللہ یہ کیا میں نے تو یہ نیکی نہیں کیا نعارف عمال میں اپنے عمال کو جانتا ہوں اللہ فرمائیں کہ میرے بندے خجور کے برابر تُنہے ستہ کیا میں نے پال پال کے اس کو بڑھا کر کے پہاڑ بنا دیا نو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ذوق اس میں ہے اللہ کے لئے غصہ اور ذات کے لئے غصہ آج ہوتا یہ ہے کہ ذات کا غصہ زیادہ ہوتا ہے اللہ کے لئے غصہ بہت کم ہوتا ہے اللہ کے لئے غصہ کیا ہے کہ ایک شخص برائی کر رہا ہے آپ نے سمجھایا ہے دلائل دیئے ہیں حجت قائم کی ہے نہیں نماز پڑھتا غصہ یہاں کرو نا غصہ کیوں ہوتا ہے اس نے مجھے گالی دی تھی اس نے مجھے مزاق کیا تھا یہ تو ذاتی بات ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا ایک اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کے دین کے بارے میں جو مرضی کہے وہاں غصہ آتا ہی نہیں ہے یعنی آپ تھوڑے سچک کیجئے کہ بیٹا میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے لیکن ہمارے رویہ کیا ہیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں مارتا اگر وہ کپ توڑ دیتا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے نے صرف اتنی بات کی ہے ہم عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے کہا اللہ کے رسول کا فرمان لَا تَمْنِعُوا اِمَا اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو وہ عبدالللہ ابن عمر جن سے بڑھ کے صحابہ کہتے تھے کوئی سنت کا پابند نہیں جن کا اخلاق اللہ کی رسول جیسا اَدَلُّ سَمْتًا وَهَدِيًا اپنے بیٹے کو دو مہینے تک بات نہیں کی اللہ کے لئے غصہ کرو نا ذاتی غصے کو چھوڑو آخری عمل دسو عمل جو مجھ اور آپ کو کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اس دین کی دعوت کو عام کرنا ان باتوں کو یاد کیا کریں اپنے رشتداروں کو اپنے دوستوں کو اپنے تعلق والوں کو اور اپنی کانٹنٹ میں جتنے ہیں ان کو یہ نیکی کی باتیں پہنچایا کرو ملے گا کیا من اگر زندگی جب تک ہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس بات کو سن کی عمل کرتے ہیں سب کو برابر کا عجر تو ملے گا لیکن ان سب کے برابر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی اکیلے کو عجر عطا کریں گے